کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کو تیس دن بینہ سوئے گزاننے پڑے تو کیا ہوگا اس سوال کو سن کر ہی شاید آپ گھبرا جائے لیکن سن انیس سو چالیس میں وشود کے دوران ایک ایسا ہی پریوک سوویت یونین نے بندی بنائے ہوئے پانچ قیدیوں پر کیا تھا حالکہ تیس دن پورے ہونے سے پہلے ہی انہیں سبھی قیدیوں کو جان سے ماننا پڑا تھا آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ اس ایکسپیرمنٹ کے پورا ہونے سے پہلے ہی ان پانچوں قیدیوں کو موت کے حوالے کر دیا گیا آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے پریوک کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں جس نے انسان کو دریندہ بننے پر مجہور کر دیا تھا سوہین دیوٹ فیت کی ایک اور نیو ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے سال 2009 میں کریپی پاستہ وکی نام کے ایک ویب سائٹ نے ایک ایسا چوکانے والا کھلاسہ کیا تھا جس نے سبھی کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس ویب سائٹ پر چھپے آرٹیکل میں سوویت یونین دوارہ اپنے قیدیوں پر کیے گئے ایک بہت خطرناک ایکسپیرمنٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا جس کا نام در رشیان سلیپ ایکسپیرمنٹ تھا 1940 میں سوویت یونین نے اس سلیپنگ ایکسپیرمنٹ کے لیے بندی بنائے ہوئے دشمن سینہ کے پانچ قیدیوں کو چنا تھا اس ایکسپیرمنٹ کے دوران ان قیدیوں کو تیس دنوں تک ایک کمرے میں بند رکھا جانا تھا اور شرط یہ رکھی گئی تھی کہ اگر یہ سبھی قیدی بینہ سوئے ہوئے اس ایکسپیرمنٹ کو تیس دنوں تک سفلتہ پورا پورا کر لیتے ہیں تو انہیں آجات کر دیا جائے گا ساتھ ہی سوویت یونین نے جس کمرے میں انہیں رکھا تھا وہاں انہیں کھانے پینے اور پڑھنے اور ہر طریقے کی سوئیدہ ہی دی گئی تھی لیکن ان کے سونے ہاں بیٹھنے کی کوئی سوئیدہ نہیں دی گئی تھی اس کے علاوہ ان اوپر نظر رکھنے کے لیے اس کمرے میں ٹو ونوے میرر بھی لگائے گئے تھے قیدیوں کو نیندنا ہے اس وجہ سے اس بند کمرے میں ایک ایکسپیرمنٹل گیس ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ میں اوکسیجن کے ساتھ ملا کر دیرے دیرے چھوڑی جاتی تھی یہ گیس ایک کیمیکل اسٹیوملینٹ تھی جو انہیں جگہے رکھ سکے پہلے چار دنوں تک تو قیدیوں کے ویمار میں کوئی بدلاب نہیں آیا لیکن پانچوے دن سے ہی ان کی بیچینی اچانک بڑھ گئی اس کے بعد نوے دن ان میں سے ایک قیدی مانسک سنتولنگ کی ویسے گھنٹوں تک چلاتا رہا جس وجہ سے اس کے گلے کے ووکل کوٹ فٹ گئے دیرے دیرے ان سبھی قیدیوں کی حالت ایک جیسی ہو گئی جو گیس ان کے کمرے میں چھوڑی جا رہی تھی اس کا اثر سارے قیدیوں پر دکھنے لگ گیا تھا اور وہ سبھی اپنا مانسک سنتولنگ کھونے لگے تھے دیرے دیرے ریسرچر ان کے کمرے میں اس گیس کی ماترہ کو بڑھانے لگے کچھ دنوں تک اس کمرے میں عجیب طریقے سے بڑھ بڑھانے اور چلانے کی آواز آتی رہی جو بعد میں جا کر بلکل ہی بند ہو گئی اور تو اور ان قیدیوں نے ٹوون میں میرر پر کاغج لگا دیئے تھے تاکہ باہر سے کوئی اندر نہ دیکھ سکے حالکہ ریسرچر کو اس کمرے میں ہو رہے اوکسیجن کے پریوک سے پتا چل پا رہا تھا کہ وہ سارے قیدی ابھی جندہ ہیں لیکن کچھ دنوں تک جب کوئی بھی آواز اس کمرے سے آنی بند ہو گئی تو ریسرچر نے اندر آنے کا فیصلہ کیا لیکن جیسے ہی انہوں نے قیدیوں کو بتایا کہ وہ اندر آ رہے ہیں تو بہت خوفناک آواز میں ایک قیدی نے انہیں اندر آنے سے منع کر دیا اور ساتھی کہا کہ وہ آجاد نہیں ہونا چاہتے ان سبھی باتوں کو سن کر گھبرائے ہوئے ریسرچر جب اس کمرے میں داکل ہوئے تو نظارہ بلکل رونگٹے کھڑے کرنے والا تھا جو کھانا قیدیوں کو دیا جا رہا تھا انہوں نے اسے چھوا تک نہیں تھا چاروں طرف فرش پر خون پسرا ہوا تھا اور قیدیوں کے کٹے ہوئے انگ پڑے ہوئے تھے جسے وہ بعد میں کھا سکیں جس میں کچھ قیدی فرش پر پڑے ہوئے ماس کے ٹکڑے کو کھا رہے تھے یہ دل دہلا دینے والا نظارہ دیکھ کر ریسرچر کے ہوچ اڑ گئے اس کے بعد ان قیدیوں کو علاج کے لیے اس کمرے سے بہان نکالا گیا جس کی وجہ سے وہ قیدی چھٹ پٹانے اور چلانے لگے آپریشن کے لیے قیدیوں کو مورفن کے آٹھ انجیکشن لگائے گئے لیکن ان پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا حالکہ اس آپریشن کے دوران تین قیدیوں کی جان چلی گئی اور باقی دو قیدیوں کو اسی کمرے میں بند کر دیا گیا قیدیوں کی حالت دیکھتے ہوئے ریسرچر بہت ڈر گئے تھے اور اس ایکسپیرمنٹ کو روکنا چاہتے تھے لیکن چیف کمانڈر کے آدیش کی بھیے سے وہ ایسا کرنا سکے اس بار ان قیدیوں کو مونیٹر کرنے کے لیے تین ریسرچر کو بھی ان کے ساتھ رکھا گیا لیکن ان قیدیوں کی حرکت کی بھیے سے ایک ریسرچر اتنا ڈر گیا کہ اس نے باقی بچے دونوں قیدیوں کو گولی مار دی اس گھٹنا کے بعد اس ایکسپیرمنٹ کو یہی روک دیا گیا دوستو جب اس ایکسپیرمنٹ کا کھلا سا ہوا تو رشیہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا لیکن رشیہ نے اس ایکسپیرمنٹ کی موجودگی کو انکار کر دیا پھر دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی ایکسپیرمنٹ ریال تھا یا پھر کوئی سکرپٹیڈ سٹوری اپنے تھوٹس کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں